تو دوستو ہم نے ہمالے کی یہ چوٹیاں جو ہیں وہ ادھر سے اور ادھر کو چوٹیاں اور ان کی اچائی دیکھ لی ہے تتہ ہم نے ہمالے میں بہنے والی ندیاں یعنی کہ سندھ جھیلم چناو رابی اور ستلج یہ جو عرب ساغر میں گرتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہیں کیونکہ یہاں سے جو ہمارا آرابلی پروت لگا ہوا ہے اس پروت کی وجہ سے ادھر کی ندیاں جو ہیں وہ ادھر عرب ساغر میں گرتی ہیں تتہا تھا اس پروت کے ادھر کی جو بھی ندیاں ہیں وہ ہماری بنگال کی کھاڑی میں آ کر گرتی ہیں بھائی یہ ہمارے جو تین ہمالے ہیں اور ان تینوں ہمالے ان کی جب اتپت ہوئی تھی تو ایوسین مایوسین اور پلائوسین یگ میں جب یہ الگ الگ یگ میں یہ الگ الگ ہمالے بنے تو ان کے بیچ میں جو تھا وہ ایک اس پشٹ جو ہے وہ بھرنس یعنی کہ تھرشٹ پیدا ہو گیا تو وہ تھرشٹ اور فالٹ ان تینوں میں ہے اور اس تھرشٹ اور فالٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھرشٹ ہیں تو ہمارے یہ یہاں پر جو مین ہمالے ہے یعنی کہ مہان ہمالے اچھ ہمالے گریٹر ہمالے اور اس گریٹر ہمالے اور مدھ جو ہمالے ہے اس کے بیچ میں ایک فالٹ ہے تو یہ فالٹ ادھر تک ہے لیکن ادھر جو ہے ہمالے پتلا ہے تو اس فالٹ کو ہم مکھ مدھ بھرنس کے نام سے جانتے ہیں یعنی کہ اسے جو ہے مین اور سینٹرل تھرشٹ جانتے ہیں مین سینٹرل تھرشٹ یہ بیچ کا جو بھاگ ہے مہان ہمالے اور مدھ ہمالے کے بیچ کا بھاگ ہے اسے مین سینٹرل تھرشٹ یعنی مکھ مدھ بھرنس کے نام سے جانتے ہیں وہیں جو مدھ ہمالے ہے اور سیوالک کی سریڑی ہے اس کے بیچ میں بھی ایک بھرنس ہے تو اس بھرنس کو جو ہے وہ مکھ سیما بھرنس کے نام سے جانتے ہیں مکھ مادھ بھرنس مکھ سیما بھرنس اور اس کے بعد میں ہمارا یہ جو سیوالک ہے اور بھارت کا جو میدانی چیتر ہے اس کے بیچ میں بھی ایک بھرنس ہے یہاں پر بھاور چیتر پایا جاتا ہے تو یہاں پر جو بھرنس ہے اسے ہیمالی واہ بھرنس کہتے ہیں اسے ہیمالیان واہ بھرنس کے نام سے جانتے ہیں جو سیوالک اور میدانی چیتر کے بعد میں بھرنس آتا ہے بہن دوستو ہمارا ایک گرینڈ گریٹ باؤنڈری بھرنس بھی ہے جو کہ ہم آرہ والی پروت اور بندیچل پروت کے بیچ میں ایک بھرنس ہے وہیں ایک ڈاکی بھرنس جو ہے ڈاکی بھرنس یہاں پر ہے ڈاکی بھرنس یہ گارو خاصی جینٹی کے جو پہاڑی ہیں اس کے بعد میں بنگلہ دیش کا پتھار جو شروع ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو بھرنس ہے اسے ڈاکی بھرنس کے نام سے جانتے ہیں تو دوستو تو اس طرح سے ہمارا یہ ہمالے پروت اس سائٹ میں چوڑا ہے اور ادھر جیسے ہی جاتے ہیں تو پتلا ہوتا چلا آتا ہے وہیں دوستو جب یہ ہمالے بھر رہا تھا تو ادھر سے بھارتی پلیٹ جب ادھر ٹکرائی تو آرہ والی پروت کے سامنے یہاں پر کچھ اوچی اوچی چوٹیاں اٹھ گئیں وہیں یہاں پر جو تھا راج محل کی پہاڑیاں اور یہ جو مجبور چھتر تھا اس کا جو ٹکرا ہوا یعنی کہ یہ پلیٹ جو تھی وہ اتھر اور پورپ کے لیے چل رہی تھی تو یہاں پر بہت ادھر ٹکرا ہوا اور بہت زیادہ پریسر پڑا تو یہاں پر جو ملوہ جو تھا وہ بہت اوچا اٹھ گیا اس لئے یہ سب سے اوچی چوٹیاں جو ہیں وہ اسی چھیتر میں ملتی ہیں جہاں پر دھولا دھارا نپوڑا ایو ریسٹ اور مکالو تتھا کنچن جنگا یہ چوٹی ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ پریسر پڑا اور اس سائٹ میں پریسر کم رہا تو ادھر کا پہاڑ جو ہے وہ نیچہ ہے یہ پروت چھتری پروت جو ہے وہ نیچہ ہے جو آرہ کا نیومہ سائٹ کا ہے اس کی اوچائی سب سے کم ہے تو دوستو اس طرح سے ہمارا یہ پروتی چھتر ہے اور اس پروتی چھتر میں کوئی جھیلے بھی بن گئی ہیں تو انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس سائٹ میں جو تھا وہ جھیلے بہت ہی کم بنی ہیں لیکن ادھر جو ہے وہ چھتر چوڑا تھا اس چوڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ جھیلوں کا بھی کافی نرماڑ ہوا ہے تو وہیں ہماری یہاں جمگو کسمیر میں جو ہے وہ تین جھیلے ہیں یہ کہ یہاں پر ہے وہ بلر جھیل ہے اور پھر دوسری یہاں پر ایک ڈل جھیل ہے بلر جھیل ہے اور ڈل جھیل ہے تھا جانسن جھیل جو ہے وہ یہاں پیر پنجال کے پاس جانسن جھیل ہے اور یہ دونوں بلر جھیل اور ڈل جھیل یہ جھیلم ندی کے کنارے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں ہماری جو ہے یہاں ادھر سائٹ میں کچھ جھیلے ہیں جن میں کہ تیسو مراری ایک جھیل یہاں پر ہے جسے تیسو مراری نام سے جانتے ہیں تو پینگو تیسو یہاں کراکورم کے پاس ہے پینگو تیسو نام سے پھر ہمارے یہاں پر ہے ایک سورج تال اور سورج تال سے یہ لائن سے ہی دوسری ہے چندر تال چندر تال اور چندر تال کے بعد میں ایک اور ہے گی جسے جو ہیں ناکو جھیل کے نام سے جانتے ہیں اور یہاں پر سات تال بھیم تال اور جو ہے وہ روپ تال جھیلے ہیں اس کے بعد میں ہماری یہ اتر پردیس اترہ خند میں ہی ایک جھیل ہے نینی جھیل اترہ نینی جھیل ہے اترہ خند میں یہ جو ہمانچل پردیس ہے اس ہمانچل پردیس میں ہے ریڑو کا جھیل یہاں پر ہے جیل اور یہاں پر ہے نینی جھیل تو دوستو اس کے بعد میں ہمارا یہاں ایک جھیل اور آتی ہے جو کہ اس سائٹ میں یہاں سکم میں ہے جسے کے سانگمو نام سے جانتے ہیں سانگمو جھیل یہاں پر ہے سانگمو جھیل یہ سکم میں ہے اور ایک جھیل ہے جسے کے لوگ ٹک جھیل کے نام سے جانتے ہیں تو یہ مکھ جھیلیں جو کہ ہمارے اس پہاڑی چھیتر میں پڑتی ہیں یہ جھیلیں ادھر ہیں ہماری بلر جھیل اور ڈل جھیل تتھا جانسو جھیل اور تیسو مراری جھیل تتھا پیمگو تیسو جھیل اور پھر یہاں پر سورج تال چندر تال ناکو اور ریڑکا جھیل تتھا پھر یہ ہمارے تراخنڈ میں جو جھیلیں ہیں ان میں ہیں سات تال بھیم تال روپ کنڈ تتھا نینی جھیل اور سانگمو جھیل ادھر ہے تتھا لوگ ٹک جھیل یہاں پر ہیں تو یہ جو ہیں وہ ہمارے پہاڑی چھیتر کی جو ہیں وہ جھیلیں ہوئیں تو دوستو اس طرح سے ہمارے بھارت کا یہ چھیتر بہت ہی بیویتہ پونڈ ہے اور ہمارے اس چھیتر میں بہت سے منرل کھنیج اور تیل جیسے بھی کھنیج یہاں پر ہیں لیکن یہ موسم ہم اتنا یہاں پر خراب ہے کیونکہ ان کھنیجوں کا دوہن کرنا بہت ہی مسکل ہے کیونکہ یہ اونچے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایسا برک جما رہتا ہے اور بس برک کی وجہ سے یہ بہت ہی چھتر رہتا ہے اور اسی چھتر کو جو ہے پرتوی کا ترتیہ آئیس دھرپ بھی جانتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پہنچا جائے کہ پرتوی کا ترتیہ آئیس دھرپ کونسا ہے تو وہ یہی ہمارا ہی مالے کا جو کراکورم کا چھتر ہے وہ ہوتا ہے تو دوستو اس طرح سے ہم بھارت کے اتری پروتی چھتر کا ادھین کر چکے ہیں اب ہم آگے جو ہے وہ بھارت کے مدھ برتی چھتر ستھا نیچے کا اور ادھین کریں گے تو دوستو تب تک کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہاں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اچھا نہ لگا ہو تو لائک کر کے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا کمی رہ گئی ہے سگری ہم وہ کمی پور کر لیں گے اور آپ کے سامنے ایک بہترین ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سگری تب تک کے لیے جائے ہند